اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے لا رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک سب کو اچھا رکھے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت کوئی آدمی انتقال کر گیا اور اس کے ذمہ میں قرضہ تھا اس نے قرضہ آدھا نہیں کیا اور وہ انتقال کر گیا تو ایسی صورت میں کیا اس کی بخشش ہو جائے گی کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی دیکھئے میرے بھائی میں آپ کی سماتوں کے حوالے کروں سننے نسائی کی حدیث پاک پر حدیث نمبر ہے چار ہزار چھے سو چوراسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کی نبی نے کہاں سے بات کو شروع کیا فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے اور اس کے ذمہ میں قرض ہے یعنی وہ مقروض ہے کسی کا قرض ہے اس کے اوپر تو نبی فرماتے کہ شہید ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے گا یعنی اگر انتقال ہو گیا ہے تو انتقال کے بعد بھی اس کی طرف سے قرضہ ادا کرنا یہ ضروری ہے لازم ہے واجب ہے ورنہ وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا تو اگر کوئی بھی آدمی انتقال کر گیا ہو مسلمان اور اس کے ذمہ میں قرضہ ہے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کا قرضہ ادا کریں اگرچہ اس کی پروپرٹی ہے وہ بیچ کے کریں بینک بیلنس ہو اس سے کریں کچھ بھی نہیں تو کم سے کم گھر تو اس کا ہے اسے بیچ کر کے کریں لیکن اس کی طرف سے قرضہ ادا ہونا چاہیے اگر قرضہ ادا نہیں کیا گیا اس کی طرف سے تو اس کے پاس اگرچہ نیکیوں کے امبار ہیں لیکن اگر قرضہ کسی کا ہے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ قرضہ دار کا قرض ادا نہیں کر دیا گا یعنی اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ کر دیا جائے گا تو لہٰذا اگر آپ کے عیز و اقارب میں آپ کے والد ہیں والدہ ہیں بھائی ہیں کوئی بھی ایٹو جیٹ انتقال کر گئے ہوں اور قرضہ ان کے اوپر ہو تو آپ پر لازم آتا ہے کہ آپ اس کی پروپرٹی بیچ کے قرضہ ادا کریں اس کا گھر بیچ کے ادا کریں کسی بھی طریقے سے ادا کریں جائز طریقے سے اس کی طرف سے قرضے کو ادا کریں تاکہ اس کے لئے جنت کے راستے ہموار ہو جائیں اللہ پاک ہم سب کو حمل خیر کی توفیق اطا کریں استغفر اللہ ربی من کل نظم واتو بلی وما علینا اللہ البلاہ